السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ محترم ناظرین روزے کی کیا حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے اس کی کیا حکمت ہے کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے تو کون کون سے حکمتیں ہیں جس کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر روزہ فرض کیا ہے اس کی حکمتیں بہت ساری ہیں لیکن میں یہاں پہ صرف آپ کے سامنے آٹھ حکمتیں بیان کروں گا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اہم ہیں صرف اُڈی حکمتوں کو سائنسی نظرے سے اور کبھی نظرے سے میں بیان کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تو آپ یہ بیڈیو اخیر تک دیکھ کروئے آئیے جانتے ہی روزے کے حکمتیں کیا ہے دوسرا ویڈیو ہے روزے کے حکمتیں اولا ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کے لئے مختلف اچھے نام ہیں ان میں سے ایک نام حکیم بھی ہے جو کہ حکمت اور حکم سے مشتق ہے جو کہ حکمت اور حکم یعنی حکمت یا حکم کی جمع ہے کیونکہ حکم بھی اللہ تعالی ہی کا ہے نہاں اس کے تمام احکام بھی نہایت پر حکمت ہی تمام احکامات کے پر حکمت ہونے کے باوجود بعض اوقات ہمیں اس کے حکمت کا علم ہوتا ہے اور بعض اوقات ہماری عقلیں اس کے حکمت کا عبرات نہیں کر سکتی اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ حکمتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے اور بہت ساری حکمتیں ہم پر مقصر ہوتی ہیں اللہ تعالی نے روزہ فرد کرتے ہوئے اس کے حکمت کا بھی ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے یا ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئی گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض دئی گئے تاکہ تم کرزگار بن جاؤ یعنی اللہ تعالی نے روزہ کو فرض کرتی ہے اس کو یہ نیم حکمت ہے نیم پرپس ہے نیم مقصد ہے اس کو بیان کر دیا لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پر روزہ گار بن جاؤ اس روزے کا یہ نیم مقصد ہے اس جیسا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو پر روزہ گار بنانا چاہتا ہے اس آیت سے مالک ہوا کہ روزے کو اللہ تعالی نے تقویٰ اوپر حزگاری حاصل کرنے کا ایک کیا بنایا ہے دریہ بنایا ہے ایک میتر بنایا ہے اہلِ علم نے روزے کی مشروعیت کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں جو سب کے سب تقویٰ ہی کے خسلتیں ہیں جتنے بھی حکمتیں اہلِ علم نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری حکمتیں اسی تقویٰ اوپر حزگاری کی ہیں خودیاں ہیں خسلتیں ہیں روزہ دار کو متنبع کرنے کے گرد سے ان میں سے چند ایک کا بیان حصل جلوی ہے یعنی یہاں پر محصول آپ کو چند ایسی چیزیں ہیں جو میں بتا جنا مناسس سمجھتا ہوں وہ بھی ان لوگوں کو جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا جو روزہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں روزہ کے بارے میں بہانہ بناتے ہیں یکی ہمیں بیانی ہو جاتی ہے یہ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں نمبر ایک پہ آتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر کا ایک وسیلہ ہے روزہ نام ہے کھانا پینا ترک کرنے کا اور کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لہذا اس سے کچھ دیر کے لئے رک جانا اس کی قدر و قیمت معلوم کراتا ہے نکھانے کا کم رکیمت معلوم کراتا ہے پھر انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر راوی ہوتا ہے یعنی جب انسان روزہ کی حالت میں رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ انہیں کھانا کیو نہیں ملا اس کھانے کی قدر و قیمت انسان کو معلوم ہوتی ہے دوسرا نمبر ہے کہ روزے سے شہوت شہوت پر قابو پایا جاتا ہے انسان جو شہوتیں آتی ہیں ہوتی ہیں ان شہوتوں پر روزے کے قیمت سے قابو پایا جاتا ہے انسان کی سوزی کے وجہ سے شہوات کو کنٹرون کر سکتا ہے کیونکہ جب انسان سیر ہو اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اسے شہوات کی تمنہ ہوتی ہے اور باغ بھوکا ہوتا ہے تو خواہشہ تو شہوات سے جناب کرتا ہے یعنی جب کوئی شخص بھوکا ہوتا ہے تو خواہشہ شہوات وغیرہ نہیں ہوا کرتی ہیں یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استداد ہو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ نکاح نظر کو دھکانے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے اور جسے استداد نہ ہو جسے طاقت نہ ہو شادی کرنے کی نکاح کرنے کی اس کے لئے روزہ کا احتمام و التزام ضروری ہے اس لئے کہ روزہ اس کے لئے دھال ہے یعنی شہوت کے لئے کہ روزہ کیا ہے دھال ہے شرمگاہ کے محفوظ کرنے کیلئے کہ روزہ دھال ہے انسان کو برائیوں سے بچانے کیلئے کہ روزہ دھال ہے اب تیسے نمبر کے اس کے مفادے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ حرام اشیاء سے اس دنان کا ذریعہ ہے کیونکہ انسان جب رضا ایراہی کے حصول کیلئے حرام اشیاء ترک کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے تو حرام اشیاء ترک کر دینے پر باولہ تیار ہوگا اس طرح روزہ انسان کے لئے حرام کاموں سے بچنے کا وسیلہ بنتا ہے یعنی یہ ہے کہ اس روزہ کے حالت میں جب انسان حلال چیز کو بھی ترک کر دیتا ہے تو حرام چیز سے بھی بچ جاتا ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کے اندر بھی جو شراب نوشی وغرا کرتے ہیں وہ بھی اس سے باز آ جاتا ہے اس طرح سے روزہ حرام اشیاء سے بھی اس دنان کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے چوتھا فائدہ جو روزہ کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو اس ایمان یقین پر تیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کے نگہبانی ونگرانی کر رہا ہے یعنی وہ انسان کو یہ احساس بلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے ہمارے نگرانی کر رہا ہے ہم اللہ رب العالمین کے نگرانی میں ہے جنہی وجہ ہے کہ انسان قدرت و طاقت کے باوجود اپنی خواہشات اور حلال اشیاء ترک کر دیتا ہے کیونکہ اسے یہ یقین محکم ہے انہوں اسے پختہ یقین ہے انسان میں پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس ممبر پانچ روزہ فقہ و مساکین پر شفقت و رحمت اور نرمی کرنے کا باعث ہے کیونکہ جب انسان کچھ دیر کے لیے بھکا رہتا ہے تو پھر اسے ان لوگوں کی حالت کا احساس ہوتا ہے جنہیں ہر وقت تک کھانا نظیب نہیں ہوتا اس طرح وہ شخص غربہ کی یعنت ان کے ذات شفقت و رحمت اور احسان کے لیے تیار ہو جاتا ہے یعنی روزہ فقہ و مساکین پر شفقت کرنے کا ایک بہت بڑیہ ہے انہیں اس روزے کی وجہ سے فقہ و مساکین پر رحم کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے نمبر چھے روزہ شیطان کو غم غصہ دلانے اور اس کی کمزوری ثابت کرنے کا ایک وسیلہ ہے روزے سے شیطان کے وسوسی بھی کم ہو جاتے ہیں جس بنا پر معاسی اور گناہ ہو جرائیں بھی کم ہوتے ہیں یعنی اس روزے کے بنیاد پر گناہ کے کام بہت کم ہوتے ہیں شیطان کو اس روزے کے مہنی میں باند جاتا ہے جو بلدے شیطان ہوتے ہیں ان کو جگر دے جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے تو روزے کی وجہ سے یہ گردش والے جگہیں تنگ پڑ جاتی ہے جس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا نفور ہوئی کرتا رہتا ہے یعنی جب انسان شکم سیر ہو تو اس کا خون بہت تیز دوڑتا ہے اور ٹھیک اسی خون کے تیز دونے کی طرح سے شیطان بھی اس انسان کی خون کے اندر دوڑتا رہتا ہے لیکن جب وہ روزہ انسان کے روزہ رکھتا ہے تو وہ جگہیں انہیں خون کے گردش ہونے کی جگہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں تنگ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے شیطان انسان کے جس نئے انسان کے خون کے اندر انسان کے جسم کے خلیوں کے اندر نہیں پہنچ پاتا جس سے کہ انسان بہت سارے برائیوں سے بچ جاتا ہے اور شیطان کہ ہوتا ہے اس سے بسہ ہوتا ہے اسے غم بسہ لائک ہوتا ہے اپنے تینی رحمہ اللہ حرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ بلا شبہ کھانے کی وجہ سے خون پیدا ہوتا ہے اس لئے جب کھایا جائے کھایا پیا جائے تو شیطان کے گردش کے جگہوں میں اس اج پیدا ہوتا تھی ہے جو کہ خون ہے اور جب روزہ رکھا جائے تو شیطان کی گردش والی جگہیں کم پڑ جاتی ہیں یعنی کم پڑ جاتی ہیں وہ جہاں پہ شیطان آتی جاتی ہیں چلتی سے پیرتی ہیں وہ جگہ کم پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے دل اچھائی اور بھلائی کے کاموں پر آمادہ ہوتا ہے اور برائی کے کام تک کر دیتا ہے نمبر ساتھ پہ آتا ہے کہ روزہ کے دریور مسلمان کفرت کے ساتھ اطاعت کے کام بگا لانے کا آدھی بن جاتا ہے کیونکہ روزہ دار تم روزہ کیونکہ روزہ کے دوران روزہ دار دوران روزہ کفرت کے ساتھ اطاعت و فراہ ورداری کے کام سر انجام دیتا ہے لہذا وہ اس کا آدھی بن جاتا ہے یعنی اس روزہ کے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی کام کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فراہ ورداری کو وہ بہت زیادہ انجام دیتا ہے اسی انجام دنے کی وجہ سے وہ اس اطاعت کے کاموں کے بدلانے کا آدھی بن جاتا ہے نمبر آٹھ پہ جاتا ہے اور یہ لاسٹ ہے اس روزہ کے کہ روزہ انسان میں جنے والی خواہشات و لگزارت پر زہد پدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس موجود عجر و ثواب حاصل کرنے کی رنگدر پیدا کرتا ہے یعنی انسان کے اندر دنیا بھی خواہشات ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے یہ جو ترام جو حکمتیں یہ جو بیان کی رہی ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری روزے کے حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کے مقاصر کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین جو تمام جو حکمتیں تھیں جو بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری روزے کے حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کے مقاصر کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین شیخ ابن و سمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ یہ روزہ کا مقصد بیان کر دیا کہ لَعَلَّمْ لَتَّقُونَ تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ تو ہمیں روزوں کی فرضیت کے حکمت کا علم ہوتا ہے کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقویٰ ہے جو روزے کے جب مین حکمت سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے عبادت اور تقویٰ ہے تقویٰ کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں محرمات کو ترک کرنے کا نام ہے اور تقویٰ کا اطلاق محضورات کو ترک کرنے اور معمور بھی اشیاء پر عمل کرنے پر ہوتا ہے کہتے ہیں تقویٰ کس چیز کا نام ہے تقویٰ کہتے ہیں وہ چیزیں جو چیزیں کیا ہیں محرمات کیا کہہ جائے ہیں ترک کرنے جائے ہیں جو حرام چیزیں ہیں ان کو ترکیہ آئی جائے والا اور وہ چیزیں جو حلال بھی ہیں ان چیزوں سے رک جانے اور ساتھ ہی ساتھ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہی کیا ہے تقویٰ ہے صحیح دی مفتی خطوہ کمیٹی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مسئلہت ان کے نفسوں کی تحضیب اور انہیں بشری کمال تک پہنچانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے فرد کیے ہیں روزے میں کھانے پینے وغیرہ جیسی اشیاء سے رکنا ہے اس سے خواہشات کے برخلاف نفس کے مشک ہوتی ہے دوران روزہ ممنع شہوات پر غلبہ پانی کے لیے تعاون ملتا ہے اور یہ چیز نفس کو اخلاق فاضلہ اپنانے کے لیے تیار کرتی ہے یہ مجلس فتح کے بات تھی کہ روزہ جو اخلاق فاضلہ کو اپنانے کے لیے کیا کرتی ہے تیار کرتی ہے اب اس پورے درس کا حاصل کلام کیا ہے اگر ہم اس کے بارے دیکھ لیتے ہیں اس پورے درس کا حاصل کلام کیا ہے اس پورے درس کا حاصل کلام جہاں ہمیں سامنے آئی ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقویٰ اور پرنزگاری ہے ان تقویٰ اور پرنزگاری کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں جو فوائد نظر آتی ہیں وہ تقریباً آٹھ ہیں پہلا فالہ یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر کا ایک کیا ہے وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے دوسرا ہے کہ روزہ سے شہوت پر قابو پایا جاتا ہے پایا جا سکتا ہے نمبر تین پہ آتا ہے کہ روزہ حرام اشیاء سے اجتناب کا ذریعہ ہے ایک سور سے حرام اشیاء سے بچنے کا نمبر چار پہ ہے کہ روزہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور نمبر پانچ پہ آتا ہے کہ روزہ فقرہ و مساکین پر شفقت و رحمت اور نرمی کا بائق ہے نمبر چھے پہ ہے کہ روزہ شیطان کو غم و غصہ دلانے کا بائق بنتا ہے یعنی شیطان کو غصہ دلانے کا ایک بہت بڑا وجہ روزہ ہے نمبر ساتھ پہ ہے کہ روزہ کے غریے انسان کفرت کے ساتھ اطاعت کے کام بدہ لانے کا عادی بن جاتا ہے یعنی انسان کلی طور پر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متعبہ فرما بردار ہو جاتا ہے نمبر آٹھ پہ آتا ہے روزہ انسان میں دنیا بھی خواہشات و لدد سے زبط پیدا کر دیتا ہے اور انسان صرف اور صرف نئے کام کرنے پر لگ جاتا ہے دوستو یہ رہا آج کا درس اس درس میں ہم نے بہت سے چیزیں سیکھ لے روزہ کے حکمت کے مطالق سب چیزیں جان گئے جان گئے اب ہم اس کے بعد جو درس میں لکھائیں گے یا جو درس آپ کے سامنے پیش کر جائے گا وہ ہوگا روزہ کے اندر جو طبی فوائد ہے وہ طبی فوائد کیا کیا ہیں اور سائنسی فوائد کیا کیا ہیں ہمارے توفیقی اللہ بللہ ایک بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگوں کو اس کے متعلق معلومات ہو سکے تو پھر ملتے ہیں ہم اگلے درس میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی